موسیقی السلام علیکم تو کیسے ہمیں انکرتا ہوں فیٹ ہوں گے بہتری رہو گے اپنی لائف اچھے سے انجائی کر رہو گے ہم تیروں کی طرح آج ایک اور ویڈیو اس کا ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل ہے جی انڈین ہیکرز ورسیز پاکستانی ہیکرز فل کمپیریزن انویس ان ہندی اور یہ نتاشا دکشت انڈیاز ڈاو فیکٹ انڈیاز ڈاو فیکٹ انڈیاز ڈاو فیکٹ انڈیاز ڈاو فیکٹ انڈیاہ ٹاوپ افیکٹ ہے ایک افیکٹ نہیں افیکٹ اپسوالے ان کے چینل کا نام ہے اس کا لنک دسکرین میں جو جورجا آپ کو سمجھ آئے ہوگی تو نجھے کمر کیجئے اس سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے ساتھ پر کلک کر ناماتبولے کا جلتے ہیں ویڈیو کی طرف میرا نام ہے محمد امزاز میرے ساتھ ہیں نام محمد علی مدی شکریہ اقبال جیسے جیسے تکنالوجیکل ورڈ اور انٹرنیٹ میں ایوالیشن ہوئے ویسے ویسے نئے طرح کے لوگ آتے گئے جو انٹرنیٹ کو اپنی طرح سے استعمال کرنے لگے ہیکرز انٹرنیٹ ایچ کے وہی لوگ ہیں جن کے نام سے ہی مسٹیریز لوگ دماغ میں آتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم انڈیا ہیکرز ورسس پاکستانی ہیکرز کے بارے میں جانیں گے ٹاپ ہیکرز سے لی کر انڈیا پاکستان کے آن لائن وارڈ تک سبھی چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہے ہیں میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا's top facts نمبر ون انٹرڈاکشن ہیکرز اسے کہتے ہیں جو انفرمیشن ٹکنالوجی فیل میں سکلڈ ہو اپنے ٹیکنیکل نالج سے وہ آناثورائز ڈاٹا کو بھی آسانی سے ایکسس کر سکتا ہے یہ ٹرم ہیکر ایک پاپیلر کلچر سیکیورٹی ہیکر سے اسوشییٹڈ ہے بگز اور ایکسپلوائٹس یہ دونوں ایک طرح کے ساکھوئر ایررز ہیں ہیکرز ان کا ہی استعمال کر کے کمپیوٹر سسٹم میں بریک کرتے ہیں اور ڈاٹا ایکسس کرتے ہیں ہیکنگ کو ویسے تو اللیگل مانا جاتا ہے لیکن کچھ سیچویشنز میں یہ لیگل بھی ہوتے ہیں جسے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیکنگ ٹیکنیکز کی ہرپ سے فریمیلز لوگوں کی خلاف ایویڈنس کلیک کرتے ہیں اسی طرح کچھ ورلڈ ایجنسیز بھی ہیکرز کو ایمپلائی کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے سیکیورٹی سسٹمز چیک کر سکے ہم جتنا سوچتے ہیں ہیکرز اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے بس فرق یہ ہے کہ زیادہ تار ہیکرز کانٹری کیلئے نہیں بلکہ اپنے پورسنل گین کیلئے بھی ہیکنگ کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کسی کے انفورمیشن سے کتنا کچھ کیا جا سکتا ہے وہی کچھ انفورمیشنز ہوتی ہے جسے ایکسس کرنا مشکل ہوتا ہے بس یہی ہیکرز آتے ہیں اور اپنا سکل دکھاتے ہیں اگر کانٹریز کی بات کرے تو انڈیا اور پاکستان کے ہیکرز کی بیچ ہمیشہ سے ہی ایک رائیویلری رہی ہے نمبر دو ٹاپ ہیکرز 2021 میں انڈیا کے ٹاپ ہیکرز کی بات کرے تو نمبر ون پر ہے ویویک رامچرن یہ انڈیا کے بیس پروفیشنل ہیکرز میں سے ایک ہے اور یہ وولڈ رینال سیکیورٹی ریسرچر بھی ہے رامچرن نیٹورک سیکیورٹی ایکسپلائٹ ریسرچ وائرلیس سیکیورٹی اور ای گوورننس کے ایکسپورٹ ہے انہیں مائکروسوفٹ اور سسکو سے اوورٹ بھی مل چکا ہے انہوں نے کافی سارے کمپنیز کو سیف کیا ہے اور یہ گورمنٹل ارگنیزیشنز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ ہیں بینر جوسیف یہ رنوڈ وائٹ ہیٹ ہیکر اور لمکا بک ریکارڈ ہولڈر ہے اس کے علاوہ جوسیف انفرمیشن سسٹم سیکیورٹی اسوسیشن یعنی آئی ایس ایس ای کے پریسیڈنٹ اور انڈیا کے سائیبر سیکیورٹی وینچرز کے ایڈوائسوری بورد میمبر بھی ہے وہ سائیبر کرائم انفیسٹیگیشن بیرو نیو دیلی کے فارمل ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں ان دونوں کے علاوہ انڈیا کے کچھ اور فیمس ہیکرز ہیں انکیت فادیا یہ سیلف پروکلیمڈ وائٹ ہیٹ کمپیوٹر ہیکر ہے کچھ فیمس ہیکرز کے نامز میں سنی مگیلا اور فالگون راتھور بھی آتے ہیں وہی پاکستان کے ٹاپ ہیکر ہے رافی بلوچ یہ انڈروائید سسٹم کے کھامیوں اور ایرورز کی دسکوری کے لیے جانے جاتے ہیں ان کا نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا جیسے فرپس دو وال سٹریٹ جرنل اور بی بی سی میں پبلکیشن ہو چکا ہے ریفے بلوچ کا نام دو ففٹین موسٹ سکسیسفل ایتیکل ہیکرز ورلڈ وائٹ میں لسٹ ہو چکا ہے اور وہ ایسی میکزن کے ٹاپ ٹوینٹی پائپ تھریٹ سیکرز میں سے بھی ایک رہ چکے ہیں یہ پہلے پاکستانی سیکیورٹی ریسرچر ہے جنہیں گوگل، فیس بک، پیپل، ایپل، میکروسوفٹ جیسی اور بھی انٹرنیشنل کمپنیز نے ایک نالج کیا ہے انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے جس کا نام ہے ایتیکل ہیکنگ پینیٹریشن ٹیسٹنگ گائیڈ اس کے علاوہ پاکستان کے کچھ اور ٹاپ ہیکرز ہیں شامیر آمیر، چولری منصب علی، شویب علی اور خرم جاوید انڈیا اور پاکستان کے بیچ ہمیشہ سے سائیور اٹیکس انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں پاکستانی ہیکرز نے انڈیا کے اٹومک ریسرچ سینٹر کو آلموس سیکسیسپل ہیکر کر لیا تھا اس کے علاوہ پاکستانی گروپز نے انڈیا کے اگینسٹ بہت سارے ہیکٹیویسٹ کمپینز بھی لانچ کیے ہیں ہیکٹیویسٹ اسے کہتے ہیں جب ہیکر کوئی پاپیلر گورنمنٹ یا میڈیا ویب سائٹ کو ہیک کر کے اس پہ ڈی فیسنگ میسیج پوست کرتا ہے تاکہ رائیول پارٹی کو ایمبیرس کر سکے 2008 مومبائی ٹیرورسٹ اٹیکس کے بعد انڈیا ہیکرز نے بھی پاکستانی ویب سائٹ پہ ڈی فیسمنٹ کمپینز آرگنائز کیے تھے نمبر فور ٹاپ ہیکس انڈیا کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپونس ٹیم کے مطابق صرف 2019 میں ہی انڈیا میں قریب 3,13,000 سائبر سیکیورٹی انسیڈنس ہوئے 2020 میں قریب 26,100 انڈیا ویب سائٹس ہیک ہوئے تھے اور 2021 کے جون تک آلماست 15,651 انڈیا ویب سائٹس ہیک ہوئے انڈیا کے کچھ ریسنٹلی ہوئے بیگست سائبر سیکیورٹی اٹیکس میں پہلا جب میں 2021 کو اےر انڈیا کے دارٹا سرویس پروائیڈر سائی تی اے پہ سائبر اٹیک ہوا جسے قریب 4.5 ملین پیسنجر کی پورسنل دارٹا لیگ ہو گئے اس اٹیک سے سنگاپور ایرلائنز اور ملیشیا ایرلائنز بھی ایفیکٹ پڑا دوسرا ہے جب اپریل 2021 میں جب ہیکرز میں انڈیا کے 180 ملین ڈومینوز پیزا کے آرڈرز ڈیٹیل ڈاک ویب میں سینڈ کر دیا جس میں کسی 1 ملین کریڈٹ کارڈ ریکارڈز کسٹمر کا نام فون نمبر اور ایمیل ایڈریس بھی لیگ ہو گئے اس کے علاوہ ڈومینوز انڈیا کے 250 ایمپلائز کی ڈیٹیلز بھی لیگ ہوئے حالاکہ ڈومینوز انڈیا کے ہیڈ جبیلین فوٹ ورکس نے کلیم کیا کہ کسی بھی کسٹمر کا فانانشل انفرمیشن کمپرومائز نہیں ہوا ہے وہی 2020 آگسٹ میں پاکستانی ملٹری نے کلیم کیا تھا کہ انڈیا انٹیلیجنس ایجنسیز نے پاکستانی گورنمنٹ اوفیشلز پر میجور سائبر اٹیک کیا جہاں انہوں نے ان کے سیل فون نمبر اور پرسنل ڈیٹیلز نکالنے کی کوشش کی لیکن اس کا کوئی میجور پروف کلیک نہیں ہو پائے ہیں تو دوستو اگلہ ویڈیو آپ کے اس ٹاپک کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں کومنٹ کر ضرور بتا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو ڈسلائک کریں یہ تھی انڈیا اور پاکستانی ہیکرز کی بات اور یہ اصل میں پاکستان کا ان کو نہیں پتا اور انہوں نے مطلب اتنا نہیں بتایا انڈیا میں بیٹھ کے ویڈیو پنا رہے ہیں تو اپنے ملک کے خلاف مطلب وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت کام ہی رکھنا پڑتا ہے کہ انڈیا نے یہ کیا انڈیا نے وہ کیا ایک ثبوت کے طور پر یہ بن جاتی ہے چیز آپ لوگ سمجھتی ہوں گے تو پاکستان میں بھی یہ سائبر جتنے بھی ٹیک ہوتے رہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ادھر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ادھر بھی ہوتے ہیں اور ملک میں ہوتے ہیں اور یہ جتنا بھی مخالف ہوگی جنسیاں بغیرہ ہوتی ہیں جو وہ دوسرے پر یہ کرتی رہتی ہیں یا ان کو برباد کرنے کے لیے یا ان کو پھنسانے کے لیے یا ان کا ڈیٹا لینے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے اور ظاہر ہے ادھر بھی دماغے ہوتے ہیں ایڈیا میں بھی ہوتے ہیں اور یہ سائبر کرائم کا بھی بیچ میں بہت بڑا آت ہوتا ہے ان سب چیزوں میں پہلے یہ سارا ڈیٹا کولیکٹ ہوتا ہے پوری رسرچ ہوتی ہے اس کے بعد جا کے ٹیک کرتے ہیں ایسے ہی نہیں کہ مو اٹھا کے چلے گئے اور ٹیک کر دیا ایسے تو کوئی بھی چلا جائے تو مو اٹھا کے کبھی بھی نہیں کوئی کر سکتا ٹیک ہے پہلے ساری انفرمیشن ہوتی ہے اس کے بعد ہی جاتے ہیں باقی یہ ہے کہ انڈین ایکرز بھی ہیں اور پاکستانی ایکرز بھی ہیں اور ہیکر کا کام ہے اگر ان کا دماغ اصل ہی چیز کی طرف جائے تو وہ کمپنی وہ ملک بہت ترقی کر سکتا ہے انہیں ہیکرز کی وجہ سے اگر وہ اپنے پرسنل کے لئے یوز کریں گے تو پھر وہ بہت زیادہ غلط بات ہے اور یہی تو غلط ہے نا یہ غلط چیز ہے اس لئے ہیکر کا نام سنتے ہیں ہم ہمارے دماغ میں گالی یا ہمارے دماغ میں کچھ برا ایمیج بنتا ہے لیکن ہیکر کا کام ابھی ہمارے ملکوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے سکیور کرنے کے لئے اپنے ملکوں کو اپنے ملکوں کا ڈیٹا محفوظ کرنے کے لئے سکوٹی لیگ نہ ہونے کے لئے یہ ہیکر ضروری ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں تو وہ کرنا چاہیے اور ان کو ہونا بھی چاہیے اور یہ تعلیم بھی دینی چاہیے لیکن ان کو بندی کیسے لگائیں ہیکر پر کہ وہ اپنا پرسنل کام نہ کریں اس چیز وجہ سے کسی کو خراب بدنام نہ کریں کسی کو لوٹے نہیں وہ بہت مشکل ہے اور جب وہ ہمارے یہ ہیکر نہیں ختم ہوتے مزدوری کار رہے ہیں مزدوری کار رہے ہیں نہیں بہتا ہی مزاہ کار رہا ہوں اور باقی یہ ہے کہ ہنگر لگوانا باقی یہ ہے کہ ویڈیو اوہرال بہت اچھی تھی اور اچھی انفرمیشن تھی اور لوگوں کو اسے اچھا پتہ سکھنے کو بھی ملے گا جن کے ذہن میں صرف ہیکر کو صرف ایک برے کام کے لیے ان جانا جاتا ہے ان کے دماغ میں یہ بھی بیٹھے گا کہ اچھا کام بھی کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سارے برے ہی ہوتے ہیں برے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ایک محکمے میں ہوتے ہیں ہر کام میں ہوتے ہیں تو وہ اس کام میں بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہیکر ضروری ہے آج کال کے دور میں واقی بلکل اور باقی اوہرال باقی ویڈیو بہت زبردہ سے اور انفرمیشن ہی نے دی ہے اور آج واقعی پتا چلا ہے کہ ہیکر ضروری ہیں کیونکہ پہلے ہاں سارے دیکھا میں نے غلط نہیں بولا میں نے غلط نہیں بولا لوگوں کے دماغ میں ہے کہ یہ برے ہوتے ہیں ہر واقعی پتا چلا ہے جب بھی ہیکر کا نام سنائیں کیونکہ اکسل پاپ جی بھی کھیلتے رہے ہیں اس میں بھی ہیکر آ جاتا تھا تو ہم گالیاں شروع کر دیتے ہیں اور دوسرا جو ہے اگر سنتے ہیں کہیں بھی اس نے ایکر لیا یہ کر لیا وہ کاموں کے تو ہم گالیاں دیتے ہیں کیونکہ غلط کام کے سنائیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اچھے کام کے لیے بھی ان کو پایا جاتا ہے ان کو بنایا جاتا ہے اچھے کام کے لیے بھی ان کو پایا جاتا ہے اپنے بہت کا جناب سے اکرہ کر دیا اچھے کام آسا ہے اچھے کام آسا ہے ایسے نا میری بڑی خواہش تھی کہ میں ایکر بنوں یہ پورے کاموں کے لیے نہیں لیکن اچھے کاموں کے لئے ان کو ہائر کیا جاتا ہے آئے جانا نا پایا جاتا پایا جاتا میلز دو ایک ایک لوگے تکیہ آئے گا پایا جاتا پایا جاتا کیڑے پاسو پہندہائی تھے جرا آ جانا نا مطلب وہ رائی کو نہیں پہنے دا کی تو پہنے دوں ہائر کرنا مطلب کہ انہوں پاڑنا پیرا نہیں پاڑنا ہوں تو یہی بات کرنا انہوں نے نوبری در اکنا انہوں لینا اور انہوں کام دینا ہیتا ہے پاڑنا پاگیٹ ہوتا ہے جو سکانا ان کو آئے اسی لئے کی جاتا ہے کہ ان کو آتا ہے ہمیں کیوں نہیں کوئی سکھاتا جا لے کے جاؤ گئے نہیں جدا مطلب کہ کرنیا کرنیا تھوڑا ایسا ہے نا مندہ سیکھ کرنی نا ہونکے تو کوئی سکھ کرنیا 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 ایسا آگ ہوتا ہے ہزار پر آدمی سے ٹکر ٹرپ پر جالتا ہے پہلے اس کے بعد جا کے وہ ایک آرگا کرنا ہے نہیں کہا رہے تو گلت بات کر رہے پھر اپنی بات پہ بھی میں گلت گا رہا ہے میں گا لگیاں کہا رہا ہے تو کہہ رہا ہے وہ لے کے آتے ہیں انہیں سکھاتے ہیں اور ریٹی وہ سیکھے ہوتے ہیں یعنی نہیں کہوں نہیں لے کے جاتا کوئی ایک پلیٹ باغ میں کوئی نہیں کر رہے وہ بندے کو سکھارا ایکنگ سیکھنی ہے آہ چالنا دنے چلنے ہیں بہتر چلو کرنے ہیں نہیں ایکنگ کیلہ کام بہت ایکنگ ہے چچھتے ہیں کیا بجائے چلنے ہیںurities چلنے ہیں چلنے ہیں ہیں چلنے ہیں تیہ چلنے ہیں اس سے تمہلنے ہیں یک بیانت کرتے ہیں چچھتے ہیں چاہتر لایش کوئی جسم بہت چلنے ہیں اوڑا ہے ماہ سube Corinth وہ بھی آنا چاہئے تو یہ بہت ہی بڑا کام ہوتا ہے اور بہت ہی دماغ والا حصالہ کچھ جو ہے نا کبھی کبھی ایکن پکڑائے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاکستان میں پکڑائے جاتے ہیں کبھی ہاں وہ پکڑائے جاتے ہیں ہاں پکڑائے جاتے ہیں پانے ہو یاں نہیں ہو یار تم سے تو ہمارے کنفیوز کیتے ہیں میں گال کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں پہلے ایسا ہوا تھا کہ اکاؤنٹ سے پیسے جو ہے نا مطلب کہ میرا اکاؤنٹ ہے تو وہ خالی ہے بڑا اس میں خالی ہے مثال دینے لگیا مثال دینے لگیا نہیں پیسالے پیسے پڑے ہوتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں وہ ابھی ہوتے ہیں نا پہلے تو خالی نہیں اس وقت خالی تھا نہیں بلکہ اس وقت یہ ہوا تھا کہ کسی کے بھی اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کتنے اتنے پیسے آگئے تھے کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا بینک والوں نے ان پر کمپلین کی تھی کیونکہ یہ کدھر سے پیسے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں وہ بعد میں پتا چلا تھا کہ یہ ہیکر ہیں وہ ٹرانسور کر رہے ہیں پھر اسی اکاؤنٹ سے وہ پیسے نکال لئے ہیں یہ ہیکروں نے کام شروع کیا تھا کیونکہ وہ غلط یوز کر رہے تھے اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں یہ کام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ان کی عمد جو ہے بہت اخلاب ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ ہیکروں کا کام نہیں تھا وہ بلیک منی تھی اور بلیک منی ایسے وہ سب کے اکاؤنٹ میں گئی پہلے اور اس کے بعد ہیکر کے ذریعے ہی ہوا تھا یہ سارا کوئی ظاہر ہے لیکن یہ اوپر بیٹھے ہوئے جو تھے وہ بلیک منی والے تھے اور وہ ایک کاؤنٹ میں لے گیا ہے اس طرح بینک والے بھی شک نہیں کرتے مطلب وہ نہیں کہتے کہ یہ ایک کاؤنٹ سے کیوں ٹرانسفر ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں مختلف کاؤنٹ میں گیا ہے پہلے مطلب صاحب میں تقسیم ہوا ہے پھر ادھر سے ایک کاؤنٹ میں آیا ہے لیک منی کو وائٹ کر رہے ہیں وائٹ کیتا ہے آپ سمجھائیں؟ یہ چیز ہوئی تھی تو یہی چیز بتا لوں کہ اس وجہ سے سن سن کے مند میں یہ ہی ہے کہ یہ غلط چیز ہے ابھی بھی میں نے یہ ٹائٹل پڑا تو میں نے کہا یہ کوئی غلط ہی بتائیں گے ان کے بارے میں لیکن انہوں نے جب بتایا کون کے ادھر اتنے بڑے ہیں وہ اتنے اتنے نام ہیں فرس نمبر پہ یہ ہے سیکنڈ پہ یہ ہے فورٹ پہ یہ ہے فورٹ؟ کوئی بھی کام ہو اگر اس کو غلط اسعمال کریں تو وہ غلط ہی ہوتا ہے لیکن بنا وہ ضروری ہوتا ہے کہ کچھ اچھے کام کے لیے جیسے موبائل ہیں ابھی موبائل کے مثال دے لیں وہ صرف کال کے لیے بنا تھا پہلے تو تو مطلب کال نہیں ابھی بھی اس کو آپ سے سے ہی جوز کرنا جائے اگر آپ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ دیکھتے رہتے ہیں موویز دیکھتے رہتے ہیں تو وہ غلط اسعمال کریں گے تو پھر غلط ہی ہوگا بلکل تو جیسے کلائن بھائی ویڈیو اچھی تھی انفرمیشنل ویڈیو تھی اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ ہیکر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یار ٹیکنالوجی سیو ہے اور بڑی جلدی کام ہو جاتا ہے ٹرانسفر کرنے ہو پیسنگ کہیں بھی اور لیکن یہ ہے کہ یہ انسیو بھی ہوتنا اور جو ہیکرز ہیں یہ میں بات کی ہے کہ ان کے پاس وہ ان کو ذکھاتے ہیں تو ان کا دماغ ایک نارمل آدمی کے میں کہوں گا کہ اس سے ڈبل یا ٹریپل تیز جال رہا ہوتا ہے اور وہ جو ہیکنگ کرتے ہیں وہ جو ہیکنگ کا کام ہے ایک آئی ڈی لگانی ہو ہم نے کہیں یا کچھ کرنا ہو تھوڑا بہت ای میل کرنا ہو تو ہمیں سال لگ جاتا ہے ورڈ سوچنے میں کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اور لکھنے میں ٹائپنگ بڑی سلو ہوتی ہے ان کا کام ہوتا ہے یہ اور وہ ایک ٹائم پہ پتہ نہیں کدر کدر گھسے ہوتے ہیں امریکہ میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کے مزاگتاں انہوں نے ٹریفیک سگنل چینج کر دیئے وہ چینج کیے تو اتنی گاڑیاں ٹھوک گئی اور ایک نے بینک میں سے پیسے نکلوا کے کسی غریب بندے کے اکاؤنٹ میں بھیجتی ہے اور وہ لے کے نکل گیا اس نے پیسے نکلوا لیے اس کے بعد پروس سے ڈونٹی رہی اور یہ اس طرح کی چیزیں کی ہیں لیکن انہوں نے ہیکر کو ضائع نہیں کیا انہوں نے ان کو پکڑا وہ تین تھے ان کو پکڑ کے لے کے آئے بٹھایا نیشنل ٹی وی پہ انٹرویو دیا اور ان کو بولا کہ یار آپ کو جواب آفر ہو گئی ہے وہ انکر کہہ رہی تھی کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں گورمیڈ کی جواب آپ کو مل گئی ہے تو مینس کے انہوں نے اس کو پازیٹیو وی میں یوز کیا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ بندے جو ہیں یہ کروڑوں میں ایک یا دو ہیں تو ہم کیوں ضائع کریں ان کو یہ ٹیلنٹ ہے اور یہ ہمارے کام آ سکتا ہے انہوں نے سوچ رکھی اور یہاں پہ اگر پکڑ آجے تو مینس کے یا تو آپ گئے تو اگر کوئی سرسز ہیں یا کوئی بندہ اچھا آپ کو ٹکر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار آپ میں ایبیلٹی ہے اور آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو اچھی فیلڈ میں لے آئے گا اور یہ سائیبر کرائم جو ہر طرف چل رہا ہے اور کوئی بھی چیز سیو نہیں ہے یہ مت سوچیں اور جیسے وہ ڈومنو پیزا والے کو انہوں نے بھیک کر لیا اور ہم نے بھی چبلیں ماری تھی ایک دوبارہ جو جواد کو گفٹ بیجاتا تو لوگ لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ لیکن یہ بڑی انسیپ چیز ہے اور اسے بھی میں مطلب تھوڑے بہت کوشش کرتا تھا لیکن اتنا نہیں ہوتا کیونکہ فیس بک بھی رہا ہے کارلی اور عرفان کی کی تھی ایک دوبارہ آپ کو بتایا تھا نا تو تم نے شروعا دی گھنٹ بننے سے کارلی تھی کیا ہوتا ہے اتنا جا کے کام اتنا جا کے کام میرا شوک تھا کیونکہ میں اس کام میں آنا چاہتا لیکن پھر جب میں نے پتا کروایا کہ اس کو سیکھنے کے لئے کیا کچھ کرنا پڑتا تو بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں ہوتے نہیں تھے صدی سی بات ہے اور میں نے ہی سیکھ سکا باقی یہ ہے کہ انفرمیشنل ویڈیو تھی اور اچھی انفرمیشنل تھی کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ نیگٹیو ای ہے اس میں پانچتے ہیں بھائی میں نے چیزوں کا پڑھا ہوا ہے ویڈیو کو دیکھا ہوا ہے موڑنے آئیے سے پیدا کیا ہوا ہے میں اور ساکر ہوتے ہیں ایکر ہوتے ہیں ایکر ہوتے ہیں مرے بھائی لیکن یہ کیا ہے یہ بات سے بھی چلاتے ہیں ان میں بھی ایک گرائی کی ہوتا ہے وہ بہت پتا نہیں ہے بارل کہہ رہا نہیں ہے ایسے بندے ہوتے ہوتے ہیں بھی نہیں پتا ہوتا لیکن یہ ہے کہ اس کا پوزیٹیو بھی ہونا چاہی جیسے علی بھائی نے منجن کی ایٹی انڈ کے موبائل اس کو آپ نےFXیوز کرنا ہے ہے یا ٹھیک طریقے سے یوز کرنا وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈیوائیس آپ کے ہاتھ میں ہے اور ٹیکنالوجی بلکل آج کل تو بلکل نزدیک ہر چیز اور ایک کلک پہ ہے اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو کس طرح آپ ڈیوز کر رہے ہیں ابھی جیسے ہم ریکشن ویڈیو بنا رہے ہیں یہاں پہ یا بھائیس کی ننگی کر کے بناتے تو پھر وہ غلط ہو جاتا نا ابھی ریکشن بنا رہے ہیں ہم مدرم یہ نہیں ہوتی ہے کیا صحیح سے سمجھ جائے گی نا سمجھ یہ حال نہیں کہتا ہے مصالتا دھول کھڑے ہوں کھڑے گھرے ہیں مجھے لگا ہوں خانتی اور زبردست اور well done ڈیپائی great اور I hope یہ ویڈیو آپ لوگوں نے انجوئے کی ہوگی ہم لوگوں کو ساتھ اگر انجوئے کی تو پیش اس ویڈیو کو لایک کریں شیئر کریں مارے چینل کو سبسکرائی بارے پیش نوٹفکیشن بار پر ٹھیک کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کیلئے اللہ پیس پیس